تارکین وطن کو پاکستان چھوڑنے کے لیے ایک ماہ کی ڈیڈ لائن دی جائے گی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد ڈیپورٹ کر دیا جائے گا دی نیوز کے ایڈیٹر انمیسٹیگیشن انسان رباسی کی ڈیپورٹ کے مطابق قانونی طور پر پاکستان میں مقیم گیر ملکیوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی ڈیپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں گیر قانونی طور پر مقیم افغان بشندے ڈولر کی گیر قانون تجارت سے پاکستانی معاشیت کو نقصان پہنچانے میں ملوث ہے بیشتر گیر قانونی تارکین وطن مجرمانہ سرگرمیوں اور سمگلنگ میں بھی ملوث ہیں انسان رباسی کی ریپورٹ کے مطابق تارکین وطن کو پاکستان چھوڑنے کے لیے ایک ماہ کی ڈیڈ لائن دی جائے گی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد ڈیپورٹ کر دیا جائے گا گزشتہ دنوں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کا کہنا تھا کہ جن افغان مہاجرین کے پاس ویزا یا دستاویس نہیں انہیں فوری واپس بھیجیں گے انہوں نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہاں ہماری فیملی ٹری میں گھسکشناکتی کارٹ بنائیں ایک مشک چل رہی ہے کہ ایسی لوگوں کا بھی پتہ لگایا جائے اس کے علاوہ نگران وزیراعظم جلیل عباس جلانی نے بھی کہا تھا کہ افغان مہاجرین سمیت تمام گیر ملکوں کے خلاف ٹریک ٹاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے گیر قانونی تارکی نے وطن کو پاکستان سے واپس ان کے ملکوں کو بھیجا جائے گا